اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی امید آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ویلکم ٹو آمنا بی کچن اور میں ہوں آمنا جی جناب تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی لذیذ آملیٹ ہے پٹاٹو اور ٹاماٹو آلو اور ٹاماٹر سے آملیٹ بنے گا جو کہ بہت ہی مزیدار سا ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک بھی لازمی دی جائے گا ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو تھمز اپ دینا نہ بھولیے گا چلے جی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جناب تو اب ہم جو ہے اپنا سب سے پہلے آملیٹ ریڈی کر لیتے ہیں ہم ایک پاول چاہیے ہوگا اور اس کے اندر ہم انڈے شامل کریں گے چار انڈے میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں نے کم بنانا ہے زیادہ بنانے ہیں تو انڈے زیادہ کر لیجئے دو انڈوں کا بھی بنایا جا سکتا ہے جی جناب تو اس کو اچھے سے جو ہے اب ہم نے بیٹ کر لینا ہے کانٹے کی مدد سے کر لیں چمچ کی مدد سے کر لیں جس کی مدد سے بس اس کو اچھے سے جو ہے ہم نے وہ فلفی زک برنا لینا جنڈوں کو کر لینا جی جناب تو انڈے جو ہے وہ اچھے سے بیٹ ہو چکے ہیں اب جو ہم ان کے اندر سپائسز آٹ کریں گے ایک پیاز ہے میڈیم سائز کی اس کو میں نے اچھے سے چاپ کر لیا وہ آٹ کریں گے اگر آپ پس گرین پیاز ہے ہری پیاز وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بہت اچھے لگتی ہے وہ اس میں میں پاس ابھی یہی تھی تو پھر میں نے یہی یوز کر لی اب اس کے اندر آپ پیالی دھنیا آٹ کریں گے اگر آپ گرین پیاز کریں گے تو پھر آپ کو دھنیا کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر آپ سادی گھر بلی پیاز سے بنا رہے ہیں تو یہ آپ کو ڈالنا پڑے گے دو جو ہیں میں پاس ہری مرچ ہیں وہ اس کے اندر شامل کریں گے اوملٹ کے اندر بہت ہی مزی کا فلیور دیتی ہے اور کچھ میں پاس ڈرائی سپائسز ہیں ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون لال مچ اور ہاف ٹی سپون نمک یا ہسپیزائی کا اب اس سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے جی جناب تو یہاں پہ چیز ایڈ کر دی ہوں میں ون کپ اگر آپ کے اندر پاس چیز نہیں ہے تو آپ اس کو وائٹ کر سکتے ہیں اگر ہے تو پھر آپ اس میں ڈال دیجئے گا ہاف پہ آدھی چیز ہے اس کو میں نے گرینٹ کیا ہوا ہے وہ اس میں ڈالیں گے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے جی جناب تو یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم دودھ شامل کریں گے ایک چائے والا کپاپ نے دودھ کا لے لینا ہے اور وہ اس کے اندر شامل کرنا ہے تھوڑا سا ٹالیں گے مکس کریں گے پھر تھوڑا سا ٹالیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے جی جناب تو انڈے کا جو مکسچر ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں جی جناب تو یہاں پہ ہمیں ایک فائی پین چاہیے جس میں ہم اپنا آملے کری کریں گے ڈو ٹیبل سپون اس میں گھر میں آپ جو آپ کا استعمال ہوتا ہے گھی وہ شامل کریں گے آل شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں دیسی گھی شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون یہاں پہ گھی چلا گیا اب اس میں ون ٹیبل سپون مکھن ڈال رہی ہوں میں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیجئے گا نہ ڈالیے گا اب اس کو پوویے جو پین میں اچھے سے جو ہے وائل کو پھیلا لیں گے اب اس کے اندر یہاں پہ میں نے دو جبے لیے تھے لسن کے اور ان کو میں نے قدوکش کر دیا ہے اور اس کے اندر جائیں گے اس سے جو آپ کے آملےٹ کے نا بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اب اس کو ہم نے لسن کو زیادہ پراؤن نہیں کرنا جلانا نہیں ہے بس ہلکا سا جو ہے ہم نے اس کا کچھاپن ختم کرنا ہے اور پھر اپنے نیکس ٹیپ کی در چلتے ہیں جی جناب سے دیکھیں لسن کا جو کلر ہے وہ کافی حد تک چینج ہو چکا ہے اب ہم نیکس کیا کریں گے ایک ٹاماٹر میں نے لیا اس کو میں نے سلائزز میں کٹ کر لیا اور ایک آلو لیا اس کو بھی سلائزز میں کٹ کر لیا اب ہم کیا کریں گے ٹاماٹر اور آلو کو اچھے سے پورے پین کے اندر پھیلا دیں گے اگر آپ لوگ ٹاماٹر کو سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ویسے آپ اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے چاپٹ کر کے بھی آملیٹ کے اندر شامل کر سکتے ہیں ذرہ ایسے اس کی آملیٹ کے لکھ اچھی آ رہی تھی اس وجہ سے میں نے جو ہے ٹاماٹر بھی اس میں شامل کر دی اور آلو بھی اب ہم نے بلکل لو فلیم کے اوپر جو اپنے آلو ہیں ان کو آئل میں فرائے کر لینا ہے جی جناب یہ دیکھیں ایک سائٹ جو ہے اس کی پک چکی ہے اب ہم اس کی بلکل اتیاد کے ساتھ اس کی سائٹس کو چینج کریں گے آلو کی ٹاماٹر تو ویسی سوفٹ ہو چکے تھے کہ آلو کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے فرائے ہونے میں تو جی جناب یہ دیکھیں آلو بھی بہت اچھے سے جو ہے وہ فرائے ہو چکے ہیں تقریباً گل چکے ہیں اور جو ٹاماٹر وہ بھی بہت سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر جو ہم نے مکسر بنا کر رکھا تھا اپنا آملیٹ کا مکسر بنا کر رکھا تھا وہ اس کی اوپر پور کریں گے اور اچھے سے سب جگہ پہ پھیلا دیں گے بہت ہی مزیدار سا آملیٹ ریڈی ہوگا آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب اس کو اچھے طرح سے لیول کر دیں گے سب جگہ سے اور اس کو اب ہم نے لو فلیم کے اوپر پکانا ہے فلیم میں نے یہاں پہ بلکل لو کی ہوئی تھی اور اس کو اب ہم پکائیں گے اور اس اوپر سے کور کر دیں گے تقریباً پان سے سات منٹ کے لیے تاکہ جو ہیٹ سے اوپر سے بھی انڈہ جو ہے وہ پک جائے جی جناب تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا آملیٹ جو ہے ہمارا ہاف کو کھو چکا ہے اب اس کو ہم فلیپ کریں گے جی جناب تو یہ دیکھیں میں نے ایک پلیپٹ رکھی اس کے اوپر اور اس کو اچھے سے میں نے چینج کر دیا پلٹ دیا اب اس کو ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے بھی پکا لیں گے تاکہ اچھا سا انڈہ جو ہے ہمارا کوک ہو جائے یہ ایک منٹ پلیٹ لی اور اس کے اوپر ایسے رکھ کے اس کو فلیپ کر دیا گھما دیا اور وہ بہت اچھے سے فلیپ ہو گیا آپ لوگ تھوڑا سا چھوٹے ساسپین میں جب بنائیں گے فرائی پین میں سوری فرائی پین میں ساسپین میں نہیں فرائی پین میں جب آپ بنائیں گے تو وہ ایزی لی جو ہے وہ فلیپ ہو جائے گا میں پاس تھوڑا سا بڑا تھا تو وہ اس لیے میں نے کیمرے سے ہٹ کے اس کو چینج کیا چیز جناب تو ابھی تھوڑا سا جو ہے انڈہ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھا ہے تو اب یہ ہو گیا ہے ریڈ جی جناب تو اس کو میں نے پین میں سے نکال لیا ہے بہت ہی مزیدار سا یہ دیکھیں آپ کو کلر نظر آ رہے ہوں گے آلو بھی اور ٹومانٹا کا بھی اور یہ رہی اس کی فائنل لک بہت ہی مزیدار سا پٹیٹو اینڈ ٹومانٹو آملٹ ہمارا ریڈی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اب اس کو کٹ کر کے توپے میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی مزیدار یہ تقریباً چار سے پانچ لوگ آرام سے اس کا ناشتہ کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سا بہت ہی مزیدار سا آملٹ ہمارا ریڈی ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھتنا فیڈبیک دینا نہ بھولئے گا اگر آپ اس کے اوپر چیز زیادہ اٹ کرنا چاہئے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے آپ کو چیز اندر نظر آ رہا ہوگا بہت ہی مزیدار سا آملٹ ہمارا تیار ہوا ہے سب کو بہت ہی مزیدار سا آملٹ ہا ہے آپ کو مزیدار سا دیو کوئی کیجئے گا اور مجھتنا فیڈبیک دینا مات بھی دے گا ملوں میں آجھے نیکس فیڈیو میں جی اللہ حافظ